السلام علیکم پاکستان اور سوٹ افریقہ کے دمیان پہلا ونڈے میچ دو اپریل سے شروع ہو رہا ہے پاکستان کے ونڈے سکوارڈ کے بارے میں آپ جان ہی جوکے ہوں گے میں آپ کو پاکستان کی ایسی بہترین پلنگ لیون کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سوٹ افریقہ کے قلعہ پہلے ونڈے میچ میں آپ کو کھیلتی ہوئی دکھائی دے گی پاکستان کی سب سے بہترین پلنگ لیون اسکوارڈ میں سے یہی ہے جو ممکنہ طور پر آپ کو پہلے ونڈے میں کھیلتی ہوئی دکھائی دے گی اس سے پہلے کہ میں آپ کو پاکستان کی پہلے ونڈے میچ کے لیے ممکنہ پلنگ لیون بتاؤں آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹروں کو بھی دبائیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اگر آپ پاکستان کے سچے پکے فین ہیں پاکستان اور سوٹ افریقہ کے درمیان پہلا ونڈے میچ دو اپریل سے شروع ہو رہا ہے جو پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حاملہ ہے کیونکہ ورلڈ کپ دو ہزارت تیس کی کوالیفیکیشن کا حصہ ہے اس بارے میں آپ جانے چکے ہوں گے تو ٹائم ضائع کی یہ بنا پاکستان کی بہترین پلنگ لیون کی جانب آتے ہیں اپننگ بیٹسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اپننگ بیٹسمنٹ میں امام اولاک اور فقہ زمان اس وقت موجودہ ونڈے سکوار میں سے پاکستان کی بہترین اپننگ جھوڑی ہے ان دونوں بیٹسمنٹ نے ماضی میں پرفارم بھی کیا ہے دونوں کا کمبینیشن بھی اچھا ہے ایک سٹرائی کو روٹیٹ کرتا ہے ایک پاور ہٹنگ بھی کرتا ہے دونوں اچھے پلئیر ہیں پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند یہ کمبینیشن ہو سکتا ہے ورلڈ کپ دو ہزارت تیس میں اگر یہ دونوں اچھا کرتے ہیں پھر وانڈ ڈاؤن کے اوپر نمبر تھری کے اوپر پاکستانی رن ماشین موجودہ رن ماشین بابر آزم ہوں گے بابر آزم رنز تو کرتے ہیں لیکن ٹیم کو فتوحات بھی دلوانا ہوں گی وانڈے کرکٹ میں تو بابر آزم پاکستان کے لیے امیدوں کا محور ہوں گے پھر نمبر چار کی اوپر نئی رن ماشین جو بننے جا رہے ہیں محمد ازوان جو بہت امدہ پرفارم کر رہے ہیں محمد ازوان کی اوپر بھی بہت امیدیں واپستہ ہوں گی انہوں نے اپنی بیٹنگ کو بہت امپروف کیا ہے چھکے مانے کی جو کمی تھی ان کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو پولش کیا ہے کہا جاتا ہے کہ پتھانوں کے بازوں میں بہت جان ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے خوراکی اچھی ہوتی ہیں لیکن چونکہ یہ بچپن سے سنگل کھیلنا پسند کرتے تھے ان کو سٹرائک اور روٹیٹ کرنے والا بنایا گیا ان کو یہ سمجھایا گیا کہ چھکے ماننا بہادری نہیں آپ نے سنگلز کرنے ہے ٹک ٹو کھیلنا ہے کیونکہ پتھانوں کے ہاں چھکے ماننا تو عام سی بات آپ نے نوڈ کیا ہوگا ویسٹرن ڈیز ٹیم میں بھی افغانستان ٹیم میں بھی ان کھلاریوں کو اہمیت نہیں دی جاتی جو پاور ہٹنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ تو بہت ایزی ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے تو وہ سٹرائک کو روٹیٹ کرنا ٹک ٹو کرنا کریش کے پر قیام کرنا اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو زبان کی جو گھرومنگ ہوئی ہے انہی حالات میں ہوئی ہے ان کو بھی رو کے کھیلہ پسند ہے تو اسی وجہ سے چھکے ماننا بھول گئے تھے جب ان کو یاد آیا لوگوں نے شور مچایا کہ آپ چھکے نہیں مارتے آپ ٹی ٹوانٹی کے بیٹس مل نہیں ہو تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو گھروم کیا اپنے آپ کو پولش کیا جو بچپن میں ان کے پاس طاقت تھی اس کھوئی ہوئی طاقت کو واپس لے کے آئے پھر نمبر پانچ کے اوپر دانش عزیز اور شاکیل کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا لیکن نمبر پانچ کے اوپر میں دانش عزیز کو بہتر فیر کرتا ہوں کیونکہ دانش عزیز پاور ہٹنگ بھی کر سکتے ہیں بات کو سادہ لفظوں میں مختصر کرتا ہوں کہ نمبر پانچ کے اوپر بیٹنگ کرنے کے لئے دانش عزیز بہتر ہیں نمبر چار کے اوپر بیٹنگ کرنے کے لئے شاکیل بہتر ہیں پھر نمبر چھے کے اوپر حیدر علی کا نمبر آتا ہے حیدر علی کو اوپر جگہ نہیں مل پا رہے کیونکہ اوپر امام فخر بابر ازوان دانش تو حیدر علی کو بھی کھلانا ہے اچھے ٹیلنٹڈ پلئیر ہیں تو پھر حیدر علی کو بھی کھلانا تو ہے نمبر چھے کے اوپر ان کو کھلایا جا سکتا ہے تیجی سے رن سکور کر کے دے سکتی ہیں پی ایس ایل میں کچھ نہ کچھ انہوں نے کر کے دکھایا ہے پھر نمبر ساتھ کے اوپر محمد نواز میں نے رکھا ہے ان کو کیونکہ میرے خیال سے شاداب سے بہتر ہو سکتے ہیں بولنگ کے معاملے میں شاداب کی جو بولنگ اس طرح کی دکھائی نہیں دے رہی پھر نمبر آٹھ کے اوپر حسن علی ہوں گے حسن علی پاکستان کے ماضی کے بہترین بولر تھے پھر نمبر نو کے اوپر شاہین شاہ فریدی ہوں گے شاہین شاہ فریدی پاکستان کے فیوچر کے سٹار بن سکتے ہیں مہنتی بولر ہیں پھر نمبر دس کے اوپر عثمان قادر ہیں میں نے عثمان قادر کو رکھا ہے شاداب کی اوپر فوقیت دی ہے دینے بھی چاہے کیونکہ شاداب کی بولنگ اس لیول کی نہیں اور انجری کا بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے نمبر گیارہ کی اوپر محمد حسن علی جو کہ فارس بولر ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ